بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے چاول پانی لیا ہے دو جگ پانی لیا ہے اور اس میں آٹھ سے دس میں نے لائچی اور اتنی ہی لونگے ڈالی ہے اور اس کو ہم کھول آنے تک کھول آگئی ہے اب میں ایک کیجی چاول اس میں ایٹ کر رہی ہوں سیلا چاول لیا تھے میں نے دو سے تین گھنٹے تک بھگو دیئے اچھے سے سیلا چاول کو بہت اچھے سے آپ دو سے کم سے کم تین گھنٹے بھگویں ورنہ پانچ شے گھنٹے بھی بھگو دیں تو بہت اچھے سے بنتا ہے پھر اس کو ہم اتنا پکا لیں گے کہ اس میں ایک کنی بھی نہ رہے چاول میں چاول میں اگر کنی رہتی ہے تو چینی ڈالنے سے پھر چاول ایٹ جاتا ہے آپ میرے طریقے سے بنایے گا آپ کو بلکل بھی زردہ آپ کا خراب نہیں ہوگا اچھے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جتنے چاول ہوں گے اتنی چینی آپ یعنی آپ کب سے نہ پلیں کہ آپ نے اگر چار کب چاول لیے تو آپ چار کب کیونکہ اس سے زیادہ میٹھا کھایا نہیں جاتا ہے تیز دیکھیں چاول ہمارے تقریباً ہو گئے اس کو ہم نے چھان لیے آدھے چاول میں نے ابھی اس میں چھوڑے ہیں میں نے پانچ کب چاول تھے میرے اور پانچ کب ہی میں نے چینی لیے میں نے آدھے چاول لیے اس میں میں چینی تھوڑی بچھا رہی ہوں چینی تلے میں منڈ ڈالیے گا ورنہ ایک دم سے چینی جب گرم اس میں ڈالتے ہیں سخت ہو جاتی ہے دیکھیں آدھے چاول میں بھی ڈالے دی رہی ہیں اس کے اوپر گرم چاول پڑیں گے چینی پانی چھوڑ دے گی فوراں نرم ہو جائے گی اب باقی کی چینی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس کو تین سے چار میرٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ جتنی بھی چینی ہوگی وہ اچھے سے گھل جائے گی یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا اب ہم اس کو تیز آنچ میں اور اس کو ہم پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا جلدی سے خوشک ہو جائے سلو فریم میں مت بنائیے گا ورنہ جتنا سلو پکاتی رہیں گی دیر لگے گی اور ایڈ بھی جائیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے بلکل خوشک ہو چکی ہے اس میں میں ایک کپ گھی ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس وقت گھی ایڈ کیا ہے دیکھیں ابھی تک ہم نے گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف چاول اور چینی میں بنائے تھے میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے آپ جیسا چاہیں ایڈ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا کور کیا تھا اب ہو گئے اب اس کے اندر میں کلر وغیرہ ایڈ کروں گی چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے ہوئے ذرا سے بھی نہیں چپکے ہیں نہ نیچے لگے ہیں اب اس میں ہم دو تین کلر ایڈ کریں گے چار کلر یہ دیکھیں ییلو کلر میں نے لیا ہے یہ ریڈ کلر ہے یہ دیکھیں گرین کلر میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور یہ ہے پرپل کلر اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم کور کر کے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ہم دمپے لگا دیں گے دیکھیں ہو گئے ہمارے دمپے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے چاول کتنے بہترین سے کھلے ہوئے ہیں ذرا سے بھی چاول نہیں لگے ہیں اب اس کو مکس کر کے ہم پھر اس کے اندر کھویا وغیرہ ایڈ کر دیں گے پس اتنا آسان زردہ ہے یہ کہ وہ کمام میں جو بنتا ہے اکثر لوگوں کا ایڈ جاتا ہے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کمام سے زردہ ایڈ گیا آپ میرے سٹائل سے بنائیے گا آپ کو بلکل بھی آپ کا زردہ نہیں لگے گا آپ اسی طرح بلکل سیم اورنج کلر کا جو بنتا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں کھویا ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بادام کاجو کشمش اچھا میں نے کیوڑا جو ہے میں نے رنگ میں ایڈ کیا ہوا تھا اب یہ اس میں گلاب جامن میں ایڈ کر رہی ہوں چھوٹی والی میں نے مانگائی تھی اور یہ رس گلے ہیں ملٹی کلر کے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ چاہیں تو اشرفیاں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا زردہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جس طریقے سے میں نے بنایا اس طریقے سے بنایا کبھی بھی آپ کے چاول خراب نہیں ہوں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اور مجھے میسج کر کے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے کہ آپ کو کیسا لگا زردہ یہ اور کیسا بنا ہے آپ کا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ